قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو محترم جماعت یوں محسوس ہوتا ہے اللہ رب العزت رمضان المبارک میں جنت کی سیل لگا دے میرے بندوں تم میں سے جو چاہتا ہے جہنم سے بچنا اور جنت میں الارٹمنٹ کروانا اس کے لئے کام آسان کرتے ہیں آؤ ہمارے در سے پاتے جاؤ اب اس وقت میں بھی ہم اگر اللہ تعالیٰ سے یہ نعمت نہ پاسکیں تو یہ تو ہماری اپنی کم قسمت ہی ہوگی اس لئے وقت کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں زندہ تھے آج وہ یہاں موجود نہیں اور کتنے جو اس رمضان میں ہوں گے آئندہ رمضان میں نہیں ہوں گے کیا پتہ ہماری زندگی کا آخری رمضان اس میں ڈٹ کے محنت کر لیجئے اپنے رب کو منا لیجئے اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے دفتروں میں ہم نے دیکھا کہ جب افسر اچھے موڑے میں ہوتا ہے نا تو پھر کلرک بادشاہ ایک فائل نکلوانے کے بجئے دس فائلیں نکلوالیتے ہیں کہتے ہیں یہاں جب افسر ذرا خوش نظر آتا ہے تو مالک الملک رمضان میں مبارک میں اس مہینے پر اس مہینے میں اپنے بندوں سے خوش ہوتے ہیں روزہ دار بندوں سے بہت خوش ہوتے ہیں اپنے زندگی کے مسائل اپنے رب کے سامنے پیش کر لیجئے اپنے رب سے اچھے فیصلے کروالی جئے ہمیں اللہ نے ایک موقع اور عطا فرما دیا اس وقت کو ضائع نہ کی دیئے کبھی بھی اس کو ضائع نہ کی دیئے اس کو وہی ضائع کرے گا اللہ محروم حدیث پاتھ میں آتا ہے جو یقیناً محروم ہوگا رمضان کی برکتوں سے وہی محروم ہے حدیث پاتھ میں آتا ہے کہ تم اگر کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دوگے روزہ دار کو افتاری کے وقت یا لسی کا گھونٹ پلا دوگے تو اس کے بقدر اجل اللہ تمہیں بھی عطا فرما دے کتنی اللہ حرومالعزت کی رحمت اور بخشش ہے یہ دھلنے کا مہینہ ایک ایک لمحے میں وہ برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتی ہیں اگر کوئی دن کو قبول کرنے والا بنائے تو ایک ایک لمحے میں وہ اللہ کا ولی بن سکے رمضان کا ایک لمحہ بندے کو ولی بنا دینے کے لئے کافی ہے اللہ کی طرف رجوع کر لی دیئے کئی دفعہ ہم نے ہی لوک لگائے ہوتے ہیں نا دروازے کو ہم نے ایک ملک میں دیکھا افریقہ کا ملک تھا وہاں مکان کے تین تین چار چار تالے لگے ہوتے تھے ایک تالہ سے دوسرا سے تیسرا تو ان سے پوچھا وہ کہنے لگے ہی کہ ہمارے ہاں یہ جو تالے لوگ ہیں یہ بہتی منمرضی کرنے والے لوگ ہیں تو کئی مرتبہ یہ گھر میں گھس آتے ہیں چوری ڈاکے کے لئے تو پھر ہم نے کئی کئی تالے لگائے ہوتے ہیں مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم نے دی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کا دروازہ ہے اس کو گناہوں کے تالے لگائے یہ کھل نہ سکے جھوٹ کا تالہ لگا ہوا ہے لوگوں کے دل دکھانے کا تالہ لگا ہوا ہے بدکرداری کا تالہ لگا ہوا ہے حدیث فاتھ میں آتا ہے کہ چند بندوں کی اللہ تعالیٰ لیلت القدر میں بھی مخفرت نہیں کرتے ہیں لیلت القدر میں بھی ان کی مخفرت نہیں ہوتی ان میں سے فرمایا ایک جو دل میں دوسروں کے خلاف بغض رکھنے والا ہو کینہ رکھنے والا ہو اب اگر آپ سوچیں آج سینے کینے سے بھرے بڑے بھائی کے بارے میں کینہ کینہ کیا مطلب پنجابی میں کہتے ہیں وٹ رکھنا وہن کے بارے میں کینہ بیری کے بارے میں کینہ ماں باپ کا کینہ ہمسائے کا کینہ کتنے لوگ ہیں جن کا کینہ ہمارے سینے میں موجود ہیں کیسے مخفرت ہوگی ہماری اسی طرح شرابی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے شراب سے توبہ نہ کی ہو لیلت القدر میں بھی اس بندے کی مخفرت نہیں کی جاتی اسی طرح زانی جو زنات آ دی ہو اور اس نے توبہ بھی نہ کی ہو اللہ تعالیٰ لیلت القدر میں بھی اس کی مخفرت نہیں فرماتے تو ہم ان قبیرہ گناہوں کی جو تالے لگائے ہوئے ہیں نا ان کو کھولیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے اور ہمارے دلوں کو دھو جائے رب کریم ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری پخشش فرما کر رب کریم ہم پر احسان فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب کیا www.tarsquran.com